سلام علیکم دوستو میں ہوں عبد الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب دیکھنے کو عرحمان نوان لائن جنر میں میں سب دوستوں کو خوش شامدید کہتا ہوں آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو لیتھیم کار بیٹری کو جو کہ بلکل ڈیڈ ہو چکی ہے اس کو دوبارہ چارج کرنے کا طریقہ بتاننے والی ہیں کہ اس کو کیسے دوبارہ چارج کیا جاتا ہے جو کہ بلکل ڈیڈ ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ کیسے اس مار میں رہا جا سکتا ہے اور اس نے اس مار کو لانے کا طریقہ کیا ہے اور یہ بہت مفید ہے یہ بہت ہی کار آمد ہے اس کو آپ بارہ بلکل کے چارجر کے ساتھ دوبارہ جڑکا لگا کر یہاں کوئی بھی کار کوئی آئل بغیرہ ڈال کر اس کو دوبارہ چارج کر سکتے ہیں یہ بلکل ڈیڈ ہو جاتا ہے اس کے کوئی کار آمد نہیں آتا اس کی وجہ سے ہم نے بہترین تیاربہ کیا ہے کہ یہ کیسے کار آمد نہیں آتا یہ بہت ہی دوبارہ ٹھیک دیکھے کے ساتھ کام کرنے لگ پڑتا ہے ہاں ہم اس کو آپ کو ٹھیک کر کے دکھا دیں کہ اس کو کیسے دوبارہ تیار کیا جا سکتا ہے اگر آپ دوست میں جنرل پانے ہو تو میں نے جنرل ڈکنی کا اور رحمان نے آن لائن کو سبکرائیب لائک شیئر اور پریس بیل آئیک آن بار بھی کلک کیجئے گا سب سے پہلے ہم اس کے وولٹیج چیک کرنے والے ہیں سیل کے کہ اس کے وولٹیج کتنے ہیں کہ ہمارے وہ سیل کوئی وولٹیج شو کر رہا ہے کہ نہیں اگر نہیں کر رہا تو ہم کو اس کو آئل ڈال کر پٹرول وغیرہ ڈال کر رہا آپ اس کو دوبارہ اچھے طریقے کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں سیل کو اچھے طریقے کے ساتھ دوبارہ چلا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مفید ہے یہ آپ کو اس کو گاربار بہت سانی اپنے گاربار چلا سکتے ہیں اس سیل کو آپ اپنی شیونگ مشین کو امرجنسی لائٹ وغیرہ میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے دوبارہ اس کے وولٹیج چیک کرنے والے ہیں کہ ہمارا سیل اچھے طریقے کے ساتھ دوبارہ کر رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا سیل بالکل اچھے طریقے کے ساتھ چل رہا ہے یہ دیکھیں ہم نے سن چارج پريتا کے ساتھ یہ چارج کرتے ہیں ہاتھ د کے ساتھ ، کہ ہمارا سیل چارج ہو رہا ہے کہ نہیں اور س ہم مسکومورٹ میٹر کے ساتھ آپ کو لگا کر دکھانے والے ہیں کہ ہمارا سیل بالکل Decay شو کر رہا ہے کہ نہیں ہم مسائلا دیکھیں ہمس آپ کو دکھاتے کہ ہمارا سیل پھولٹیچ چلو کر رہا ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارا سیل بالکل اچھے طریقے کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لئے تابدہ کے لئے اللہ حافظ